اسلام علیکم بچوں آج ہم سبق حمد کی مشک کریں گے آئیں صفحہ نمبر دو پر دیکھتے ہیں حمد سبق کی مشک سب سے پہلے الفاظ مانی ہیں جو کہ آپ پڑھیں گے اور اچھے طریقے سے یاد کر کے اپنی کوپی پر لکھیں گے اس کے بعد نیچے دیکھیں معروضی سوالات ہیں درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے اس حمد کے شاعر ڈیش ہے نیچے چار جواب آئے ہوئے ہیں جو درست جواب ہوگا آپ نے اس کے دائرے کو پینسل کے ساتھ بھر دینا ہے اسلام اقبال ابن انشاء حسن عبدی سلیم فاروقی تو اس کے شاعر کا نام سلیم فاروقی ہے یہاں پہ آپ دائرے کو بھر دیں گے اسی کے مطابق آپ نظم کو پڑھ کے تو باقی کے سوال خود حل کریں گے صفحہ نمبر تین پر دیکھیں سب سے پہلے دال ڈال ڈال جب الفاظ کے آخر میں آئیں تو ان کی شکل رے کی طرح ہو جاتی ہے جیسے حمد اس حمد میں سے چار حمد میں سے ڈھونڈ کر ایسے چار الفاظ لکھئے جن میں دال کی شکل رے جیسی ہو تو آپ نے نظم کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے چار الفاظ ڈھونڈنے ہیں اور ان کو یہاں پر لکھنا ہے نیچے دیکھیں ان الفاظ کو آپ نے ان کے جوڑ بنے ہوئے ہیں تو آپ نے توڑ بنانے ہیں اور خوشفتی کے لئے ان کو لکھنا ہے اپنی کوپی پر نیچے سوال جواب ہے حمد کسے کہتے ہیں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں دوسرا سوال ہے اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کے نام ہیں ان کے نام لکھئے جیسے سورج چاند تارے کھیت وغیرہ ایسی چیزوں کے نام آپ نے جواب میں لکھنے ہیں سوال نمبر تین ہے اللہ کی بنائی ہوئی کم از کم پانچ چیزوں کے نام لکھئے جن کا حمد میں ذکر نہیں ہے تو ایسی پانچ چیزوں کے نام جن کا حمد میں ذکر نہیں کیا گیا جیسے ہوا پانی زمین آسمان جانوار وغیرہ آپ خود سے بھی یہ لکھ سکتے ہیں سوال نمبر چار ہے ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں حمد میں سے ایسے الفاظ جن کا لکھی ہے ملتی آواز